اس اس پرمک مہن بھاگوت کے ہندوں کو ایک جوٹ ہونے کے بیان نے اب دیش کی سیاست کو گرما دیا ہے راجستان کی بارہ میں موجود ہے مہن بھاگوت جب ان کی اور سے بیان دیا جاتا ہے انہوں نے یہ کہا تھا علاقی کہ پورے سماج کو ایک ساتھ رہنے کی ضرورت ہے ایک جوٹ رہنے کی ضرورت ہے لیکن اس کو بھی لے کر سیاست جو ہے وہ تیزی سے کی جا رہی ہے اب اویسی نے اس کو لے کر پلٹوار کیا اور کہا ہے کہ دیش کو بھاگوت اور موڈی سے خطرہ ہے اور یہ بھی سوال پوچھا کہ چین کے ماملے پر پردھان بنتری خاموش کیوں ہے دراصل مہن بھاگوت نے ہندوں کو ایک جوٹ ہونے کی بات کہی تھی جس پر اویسی نے اب ان پر حملہ بولا ہے سنیا ہندو سماج کو ایک عادت ہے وہ ٹھیکہ دیتے تھا ہے بھگوان بچاؤ بھگوان ان کو بچاتا ہے جو خود کچھ کرتے وہ پانڈاؤ جب اپنے سستر نکال کر رتھ میں بیٹھے یدہ کے لیے تب بھگوان نے ان کا سارتے کیا بھگوان کا تو سامرچہ تھا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی برکوٹی تیڑی کر دیتے تو سب دشتے لوگ مر جاتے لیکن بھگوان نے ایسا نہیں کیا کیوں بھگوان ایسا کبھی کرتا نہیں کام تو اس کی دنیا میں جنہوں نے جنمہ لیا ہے انہی کو کرنا پڑتا ہے ایک خطرہ بھارت کے مسلمانوں کو ہندووں کو دلیتوں کو آدیواسیوں کو سکھوں کو عیسائیوں کو ہے وہ کس سے ہے نرندر موڈی اور موہن بھگوت سے قطرہ ہے دو ہزار سکوئر کلومیٹر پر چین قبضہ کر کے بیٹھاوا ہے ڈیم چاک ڈیم ساک میں موہن بھگوت آپ بھی چین سے ڈرتے ہیں کیا چین سے قطرہ ہے مگر موہن بھگوت ڈرتے ہیں کیا ڈرتے ہیں کیا